منزل ادعوت کی آگ میں اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں ناتخان سیدہ بی بی اکیس رمضان المبارک کی وہ گھڑیاں جب امام علی کرم اللہ وجہ کی شہادت ہوئی آج قصہ سنانے جا رہے ہیں اس شخص کی عبرتناک موت کا بھی اور موت کے بعد اس کے انجام کا کس طرح دنیا میں ہی اس کو سزا دی گئی حدیث مبارکہ اور ارمائے اہل سنت کی اوثنٹک مستنت کتابوں سے یہ واقعہ پیش کر رہی ہیں آپ کے سامنے تو مسمت کیجئے گا اس وقت ہمارے چینل سیدہ ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں ویڈیوز کے نوٹفیکشنز کے لئے بیل کو پریس کریں بعد موت قاتل علی کی سزا کی لرجہ خید حکایت فزان سنت جلڈوم کے پانسو پانس صفحات پر مشتنل باق غیبت کی تباہ کاریاں صفحہ نمبر 119 پر اسمہ عبادہ نے یوں کہا ہے ایک بار کا ذکر ہے میں کسی جنگل سے گزر رہا تھا جنگل بہت گھنا تھا اور وہاں پر دور دور تک کسی انسان کا پتا نہیں تھا لیکن میں کیا دیکھتا ہوں جنگل کے اندر جب داخل ہوا وہاں پر میں نے ایک عبادت خانہ دیکھا اس عبادت خانے میں ایک راہب کی جگہ تھی جہاں پر وہ عبادت کر رہا تھا اس کے اندر موجود راہب سے میں نے کہا یہاں پر اس ویران مقام پر آپ اکیلے رہتے ہو اس نے کہا ہاں میں یہاں پر اکیلے رہتا ہوں اور یہاں پر عبادت کرتا ہوں تو انہوں نے کہا اس ویران علاقے میں اس گھنے جنگل میں جہاں پر درندے ہی درندے بھرے ہوئے ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہوا ہے جو سب سے عجیب اور غریب چیز دیکھی ہے وہ مجھے بتائیے تو انہوں نے کہا ویسے تو یہاں پر بے شمار عجیب اور غریب واقعات ہوتے رہتے ہیں لیکن ایک ایسا میں نے واقعہ دیکھا ہے جس نے میری روح کو جھنجور دیا اور جس کی وجہ سے میں مسلمان ہو گیا فرمایا کیا دیکھا ایک بار ایسا ہوا کہ یہاں پر میں نے شتر مرخ جیسا ایک دیو حرکل یعنی بہت بڑی جسامت والا سفید پرندہ دیکھا اس کی جسامت دیکھ کر اور اس کی عجیب اور غریب حرکت دیکھ کر میں رک گیا میں اس کے پاس آیا تو کیا دیکھنا ہوں اس نے اس پتھر کے پاس آ کر بیٹھ کر پرے کر دی یعنی الٹی کر دی مجھ سے اس نے کوئی چیز نکالی اس کے مجھ سے کوئی غزہ نہیں نکل رہی تھی بلکہ انسانی آزا نکل رہے تھے پہلے سر نکلا اور پھر اس کے بعد باقی جسم کے حصے نکلے بہت مجھے حیرت ہوئی اور خوف بھی محسوس ہوا اب میں کہا دیکھتا ہوں کہ بجلی کسی تیزی سے یعنی پھرتی کے ساتھ اس آدمی کے اس انسان کے جسم کے آزا ایک ساتھ جڑتے جا رہے ہیں یہاں تک کہ وہ مکمل آدمی بن گیا اس آدمی نے جو ہی اٹھنے کی کوشش کی اس بڑے سے پرندے نے اس کے ٹھونگ ماری یعنی اس کے سر پر اپنی چوش مارنا شروع کر دی اور اس کو پھر سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا پھر نگل گیا کئی روز تک میں یہ خوفناک عبرتناک بھیانک منظر دیکھتا رہا میں نے یقین اللہ عزوجل کی قدرت پر بڑھ گیا کہ واقعی اللہ عزوجل مار کر جلانے پر یعنی زندہ کرنے پر قادر ہے مسلمان نہیں تھا لیکن میرا ایمان اب پکڑا ہوتا جا رہا تھا کیونکہ کتابیں پڑھی ہوئی تھی میں نے پڑھا ہوا تھا کہ مسلمان جس خدا پر یقین رکھتے ہیں وہ اللہ بہت قادر ہے بہت بڑی طاقت والا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اب میرے دل میں تجسس کہ آخر یہ پرندہ اس انسان کے ساتھ ایسا کیوں کرتا ہے تجسس بڑھتا رہا ایک دل میں اس دیو حکل پرندے کی طرف متوجہ ہوا کیونکہ اس سے مجھے بہت سوال کرنے تھے اور میری یقین تھا وہ میرے سوال کا جواب دے گا میں اس کے پاس آیا اے پرندے کیا تو بات کر سکتا ہے اس نے کہا ہاں میں کلام کر سکتا ہوں پھر کہنے لگا میں تجھے اس ذات کی قسم دے کر کہتا ہوں جس نے تجھ کو پیدا کیا اب کی بار جب تو انسان کو اس انسان کو اگلے گا اس کے جسم کے آزہ باہر آئیں گے تو اس کو نگلنا نہیں وہ جب مکمل ہو جائے گا تو اس کو باقی رہنے دینا تاکہ میں اس سے اس کا عمل معلوم کر سکوں میں اس سے پھوچنا چاہتا ہوں ایسا کونسا ناپاک عمل کیا ہے جس کی وجہ سے اس کو دنیا میں ایسی عبرتناک سزا مل رہی ہے مرنے کے بعد تو اس پرندے نے فسیح عربی میں کہا خالص عربی میں کہا میرے رب عزیزل کے لئے باشاہت اور بقا ہے یعنی ہمیشہ رہنے والا ہے ہر چیز فانی ہے مٹ جانے والی ہے اور وہی باقی ہے میں اس کا ایک فرشتہ ہوں جو اس شخص پر مسلط کیا گیا ہوں عذاب دینے کے لئے تاکہ اس کے گناہ کی سزا دیتا رہوں اور اب تمہاری بات پر میں یہ عمل کروں گا کہ جب باہر نکالوں گا تم اس کے مکمل ہونے پر اس سے سوال کر لینا اس نے پھر سے اس آدمی کو اپنے موزے قیہ کر کے باہر نکالا وہ آدمی جب باہر نکلا اس کے جسم کے عادہ مکمل ہو گئے پہلی جب وہ مکمل ہو گیا بولنے کے قابل ہو گیا تو میں اس کے پاس آیا اور اس سے پوچھا اے اپنے نفس پر ظلم کرنے والے انسان تو کون ہے اور تیرا قصہ کیا ہے یقین ہے کہ تو نے کوئی ایسا کیا کہوں زندگی پر عیش کرتا رہا عیاشی کرتا رہا گناہوں میں زندگی گزاری زنہ کرتا تھا برے کام کرتا تھا عورتوں میں رہتا تھا اور ہم سے بری بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے بخص رکھا دشمنی تھی میرے دل میں ایک بار ایک عورت سے مجھے عشق ہو گیا تو اس سے شادی کرنا چاہی وہ عورت بھی خاندان اہلِ بیت قیام اللہ وجہ جو سے بخص رکھنے والی تھی دشمنی رکھنے والی تھی سخت ناپسند کرتی تھی استغفراللہ اس نے مجھ سے کہا تم اسے شادی کرو گے میں ایک شرط رکھتی ہوں جس کے بنا پر میں تم سے شادی کرنے پر راضی ہوں میں نے اس سے پوچھا تو جو کہے گی میں راضی ہوں تو کہتے تو دیکھ اس نے کہا کہ امام علی قرم اللہ وجہ کو تمہیں شہید کرنا ہوگا اور یہ میرا مہر ہے تمہیں ان پر وار کرنا ہوگا ممدان کا مہینہ چل رہا ہے اور اسی مہینے میں تمہیں ان پر حملہ کرنا ہے اس شخص نے کہا اس نے کہا تیرا جیسا حکم میں یہ عمل کروں گا اور پھر میں نے حضرت علی قرم اللہ وجہ کو شہید کرنے کی ناپاک حرکت کی میں ان کا قاتل ہوں عبد الرحمن ابن مرجم میرا نام ہے جب میں مر چکا یعنی لوگوں نے جب مجھے سزا دے کر مار دیا میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے تو اللہ عز و جل کے سامنے میری روح حاضر ہوئی اس نے میرا نام آئے عمال مجھ کو دیا جس میں میری پیدائش سے لے کر حضرت علی قرم اللہ وجہ کو شہید کرنے تک کی ہر نیکی اور بدی لکھی ہوئی تھی ویسے بھی کوئی اچھے عمل تو کیے ہی نہیں تھے لیکن امام علی قرم اللہ وجہ پر حملہ کرنے ان کو شہید کرنے کی ناپاک حرکت کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو حکم دیا جو آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے یہ دیو حیکل بڑا سا پرندہ اس کو حکم دیا کہ یہ دنیا میں ہی اس جنگل میں قیامت تک مجھے عذاب دے یہ کہہ کر بھی چک ہو گیا اس کے کہتے ہی وہ پرندہ اس کے پاس آیا اس کے سر پر چونچ ماری زور زور سے اس کا سر لہو لہان ہو گیا زخمی زخمی ہو گیا جسم بھی اس کا گلہ سڑا تھا اور اس کو اس نے واپس نگل لیا اور وہاں سے اُل گیا شرح السدور صفحہ نمبر 175 میں یہ واقعہ موجود ہے اس شخص نے شیرِ خدا کرم اللہ وجہ جیسی عظیم ہستی کو شہید کرنے کی یہ نابکار حرکت کی وہ عورت جس نے اس کو اس گناہ پر اکسایا تھا اس عورت کو بھی دنیا میں بہت بھیانک صدا ملی اس کو ایسی موت ملی کہ لوگ اس پر اُف اُف کر رہے تھے اور استغفار پر رہے تھے کہ دنیا میں بھی اس کو صدا ملی اور قبر میں بھی اس کی لاش کو کیڑے لگے ساں بچھو اس کو دس رہے تھے اور یہ آدمی جو قبر میں نہیں گیا قیامت تک اس کو یہ پرندہ اسی طرح اپنے پیٹ کی قبر میں رکھے گا اسی طرح اُگلے گا اسی طرح اس کو صدا دے گا اور قیامت تک اس کا یہ عمل رہے گا آخرت میں اس کا یہ عمل جاری رہے گا صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہو بیان کرتے ہیں خسم ہے اس ذات کی جس نے دانہ چیرا اور جس نے جانداروں کو پیدا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے عبادہ فرمایا ہے کہ مجھ سے صرف مومن ہی محبت کرے گا اور صرف منافق مجھ سے بخص رکھے گا منافق کون ہوتا ہے جس کا ہر عمل دکھاوا ہوتا ہے وہ عبادت بھی کرے گا تو دکھاوے کے لئے کرے گا اس کے دل میں خالص اللہ کی محبت نہیں ہے دنیا کی محبت ہوتی ہے اور منافق کی صدا تو ایسی صدا ہے کہ دنیا میں بھی اس کا عذاب بھگتا ہے قبر میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی اس کو بہت بھیانک عذاب ملے گا جہنم واصل ہو جائے گا جس طرح یہ شخص جہنم واصل ہی ہوا جہنم سے اس کو لائے جاتا اسی طرح دنیا میں اس کو عذاب دیا جاتا جس طرح اس نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے سر مبارک پروار کیا تھا تلوار سے اسی طرح اس کے سر پر وہ پرندہ چونچ مار رہا تھا قیامت تک مارتا رہے گا استقفر اللہ خاندان اہلِ بیت اور ہمارے پیانے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے نفرت کرنے والے ان سے بخص رکھنے والے ان سے تشمنی رکھنے والے ان کا عذاب دنیا میں ہی دیکھ جاتا ہے یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں یہ علماء اے سنت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور یہ حدیث مبارکہ بھی کہتی ہیں اللہ پاک ہمارے دل میں ہمارے پیانے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت ڈالے ان کی آل کی محبت ڈالے ہماری ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے کومنٹ کریں ایسی طرح پیارے پیارے اچھے اچھے ہمارے پیانے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک ایک بار دردے پاک کا نظر آنا پیش کرتے ہوئے کومنٹ کریں شیئر کریں اسکرم پر آپ ویڈیوز دیکھیں ان کو بھی دیکھیں شیئر کر دیجئے جہاں تک اللہ ہے